کسی کو نماز کی دعوت دینا اور اسے نماز میں لے آنا ایسے ہے جیسے کسی کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے آنا ہے کہ بے شک نماز جنت کا راستہ ہے جنت کی کنجی ہے اور جنت کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے قرآن مجید فرقان حمید نے بھی ایسی دعوت کے بارے میں خوبصراحہ اور ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے دعوت دینا نماز عبادت کی اس سے اچھا قول اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی یہ تو قرآن پاک نے بھی اشارت فرمایا بے شک وہ لوگ وہ مرد و خواتین بہت خوش نصیب ہیں جو خود نماز پڑھتے ہیں اور دوسروں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں نماز کی تلقین کرتے ہیں نصیت کرتے ہیں اپنے گھر والوں کو دوست و احباب آئیزہ قربہ کو ہمسائیوں کو مسلمانوں کو ہم سب کو نماز کی دعوت دینی چاہیے اگر ہر شخص اس ذمہ داری کو قبول کرے تو معاشرے میں کوئی شخص بھی بے نمازی نہیں رہے گا ساتھ ہی یہ بھی سوچا گیا ہے کہ دعوت کا اس سلوک کیا ہونا چاہیے طریقہ قار کیا ہونا چاہیے تو ازاری بات ہے کہ اگر کسی کو یہ کہیں گے کہ تم تو کافر لگ رہے ہو ایک نماز نہیں پڑھتے ہو شکل سے ہی منوس لگتے ہو تمہارے ماتھے پہ دوزگی لکھا ہوا ہے چلو دفعہ ہو جو نماز پڑھو تو اس طرح تو شاید وہ نماز پڑھتا ہوا بھی چھوڑ دے گا تو اچھا لبو لہجا اور اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے پہلے دعوت دینے میں اللہ کی رضا مقصود ہونا چاہیے کہ مجھے یہ دعوت دے کر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے چاہے یہ آدمی مانے نہ مانے میرا عجر پکا ہو جائے گا نمبر دو یہ ہے کہ اس دعوت دینے میں اس بات کا خیار رکھیں کہ سامنے والے کی عزت نفس مجروع نہ ہو اسے عزت کے ساتھ یہ دعوت پیش کی جائے آپ اپنے گھر میں بھی کسی کو دعوت دیتے ہیں بلاتے ہیں تو یقیناً گالیاں دے کے تو نہیں بلاتے ہیں ظلیل و رسوہ کر کے نہیں بلاتے ہیں بڑی عزت کے لئے بلاتے ہیں عزت کے ساتھ بلاتے ہیں اور اللہ کے گھر کی دعوت سب سے بڑے عزت والے گھر کی دعوت کسی کو کس طرح دینی چاہیے وہ اس سے زیادہ عزت دے کر دینی چاہیے محبت سے دینی چاہیے اور تیسری بات اس میں یہ خیال رکھیں دعوت دیتے وقت کہ ایک بار دعوت دے کر مایوس نہ ہو اگر کوئی نہیں مان رہا کوئی بات نہیں بار 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 آپ کا عجر پکا ہوتا جائے گا اور ایک دن آپ کی بات اس کے دل پر ضرور اثر کرے گی اور چوتھی بات اس میں یہ خیال کرنی چاہیے کہ نماز کے فضائل بتائیں نماز پڑھنے کے فائدے آدھی سے تو یہ بات سے بتائے جائیں بار بار ذکر کیے جائیں اور بڑی محبت سے پیار سے ساتھ لانے کی کوشش کی جائے تو انشاءاللہ تعالی جو لوگ بالکل اسی سے غافل ہیں دور ہیں وہ بھی محبت اور پیار کے اس انداز سے بلکہ الہی میں بندگی الہی کے لئے حاضر ہوں گے اور پانچویں چیز اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جب کسی کو نماز کی دعوت دی اور اس نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا نماز پڑھ لی نماز میں کبھی آ گیا تو اس کا شکریہ ضرور ادا کیجئے اپریشیٹ کیجئے شعباز دیجئے مبارک بادی دیجئے تو انشاءاللہ تعالی اس طرح کے انداز اپنانے سے وہ ضرور قریب بھی ہوگا اور نماز کے لیے اس کا یہ سلسلہ نماز پکا بھی ہوتا جائے گا ہمارے اولیاء اعظام مذرگان دین دیکھیں کہ کس طرح نماز کی دعوت دیتے تھے مثالوں سے سمجھا کر دوستی لگا کر پیار اور محبت سے بلاتے جیسا کہ مشہور ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنشقر رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ انہیں نماز کی عادت بنانے کے لیے بچپن میں یہ کہا کرتی تھی کہ آپ نماز پڑھو تو آپ کو شکر ملے گی وہ شکر کھانے کے شوقین بچے میٹھی چیز بہت شوق سے کھاتے تو وہ اس طرح پابندی سے نماز پڑھ لیتے اور والدہ سے شکر لینے کے لیے آتے وہ شکر کی پڑیہ مسلح کے نیچے رکھ دیتی نماز پڑھ پہ مسلح اٹھاتے تو شکر مل جاتی ایک عرصہ اسی طرح گزر گیا ایک دن نماز کی پابندی کی وجہ سے بابا جی نے والدہ سے پہلے نماز ادا کی اور وہ مسلح کے نیچے شکر رکھنا بھول گئی تو اب انہیں خیال ہوا کہ آج مسلح کے نیچے سے یہ نہیں نکلے گی تو یہ انہوں نے نماز چھوڑ دے گا اور میں اگر رکھتی ہوں تو اس کو پتا چلے گا کہ یہ خود رکھتی ہے تھوڑا سا ایک خیال پیدا ہوا اللہ کے حضور دعا کی انہوں نے نماز پڑھی مسلح ہٹایا تو سارے مسلح کے نیچے شکر ہی شکر تھی اس میں ایک مثال بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے بچوں کو اور نمازی جن کو بنانا چاہتے ہیں انہیں ایک تو پیار سے دعوت دیں اور کوئی چیز کا بہانہ بنا کر دعوت دیں تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ وہ اس مسلح پر پکے مستقیم ہو جائیں گے استقامت مل جائے گی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہمیں خود بھی نماز پڑھنے کی توفیق دے اور نماز کی دعوت دینے کی ہر ایک کو اس ذمہ داری کا احساس کرنے کی توفیق یہ ذمہ داری سب کی ہے مسجد کے امام صاحب کی صرف ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ نماز کی دعوت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز پڑھے بھی اور دوسرے مسلمانوں کو نماز کی دعوت اب آپ بتائیں کہ ہم اپنے مسلمانوں کو بھی نماز کی دعوت دیتے ہوئے شرماتے ہیں اور زندگی میں ہم نے نہیں کسی کو دی تو کافروں کو اسلام کی دعوت کب دیں گے اور کون دے گا جو اپنے بھائیوں کو بلانے سکراہ وہ کسی اور غیر کو کیسے بلائے حضرت شیخ المشایخ حضرت شیخ مجدد نفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں اے مسلمان کسی کو اچھی دعوت دیتے ہوئے نہ گھمرا اور کجوسی نہ کر ہو سکتا ہے تیرے موں کے الفاظ کسی کے اسلام لانے کا ذریعہ بن جائیں کسی کی جنت کا ذریعہ بن جائیں تیرے موں کے الفاظ کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں تو تو دعوت دینے میں نہ گھمرا اور پھر فرماتے ہیں یہ بھی سن لے کہ اگر تو جان پوچھ کر چھوپ رہا تو ہو سکتا ہے تیرا چھوپ رہنا کسی کے مسلمان ہونے میں رکاوٹ بنا ہوا کسی کی ہدایت میں رکاوٹ بنا ہوا اس لئے کہ بھی کسی موقع پر اچھی دعوت دینے میں گھبرانا نہیں چاہیے یہ ضرور ہے کہ اس دعوت کو اچھے انداز سے پیش کرنے کی کوشش کریں صرف اپنا فرض اتارنے کے لیے توپ نہ چلا دیں بلکہ اسے اچھے سے اچھا انداز اپنائیں گے تو اس کا اچھا اثر ہوگا میں نے بھی اور کتنے بزرگوں اور دوسرے کے واقعات میں بھی میں نے دیکھا اور خود بھی میرا تجربہ ہوا کہ بعد وقت کسی انسان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ بات مانے گا ہی نہیں اس کو دعوت دینے فضول ہے اور اس چہرے سے اندازہ ایسا ہوتا ہے یا اس وقت ماحول ایسا ہوتا ہے سب کھیل کود رہے ہیں کرکٹ کھیل رہے ہیں فوٹبال کا میچ ہو رہا ہے یا شادی بیان کے اندر سارے بیٹھ کر گپ شب لگا رہے ہیں گھر کی فیملی مرد اور عورت بیٹھیں اب ایسے موقع پر آدمی سوچتا ہے یہی ہے کہ ان کو کہنا فضول ہی ہے یہ اٹھیں گے نہیں الٹا مزاک ہی بڑھائیں گے ہو سکتا ہے کوئی جھگڑا ہی کرے گا کئی دفعہ ایسا خیال ذہن میں آتا اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ ایسے موقع پر بعض وقت بڑی حمد کر کے دعوت دی تو ایسا نتیجہ نکلا کہ بڑی شرم آئی اور احساس ہوا کہ نہیں ہدایت دینے والا اللہ ہی ہے پوری کی پوری وہ گیترنگ ایک دم اٹھ کر نماز کی طرف چڑی گئی میں نے ایک موقع پر تو اتنا مایوس کو نو کر ٹرین کے سفر میں ایسے ایک بات کی بہت سارے لوگ باتیں کر رہے تھے میں بھی شامل تھا ہوں تو اچانک نماز کا میں نے کہا میں نماز پڑھ لوں اور دل میں آیا کہ ان کو کہوں کہ آپ بھی نماز پڑھ لیں تو پھر میرے دل میں آیا کہ پتہ نہیں ان میں کون مسلمان ہے کون کرسچن ہے اور کون پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا اور اس وقت ٹرین ہے ہر کوئی کھا پی رہا ہے ایک باتیں چھوڑو نہیں کاؤ میں وضو کیا نماز پڑھی پھر دل میں خیال آیا کہ نہیں ایک بار کہہ کے دیکھو شاہد یہ تو وہ تقریباً نو آدمی تھے دسوہ میں تھا تو میں نے کہا کہ دو ہی فرض ہیں سفر میں اللہ نے اتنی چھوٹ دی ہے تو کم از کم اس کو پڑھنے میں اگر پہلے عادت نہیں ہے آج سے شروع کر لیجی اتنی وقت ہی حسانی اللہ نے دی ہے تو وہ خیر لگے نہیں نہیں وہ سب جائے بلکل آپ نے بہت اچھی بات کی سارے اٹھ کے نماز کے لیے چلیں ایک کہہ رہے لگا کہ میرے کپڑوں پر درہ شاک کا ہے تو ایسا ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں میں ذمہ دار ہوں آپ وضو کیجئے نماز پڑھئے یہ بھی ایک شیطانی خیال آتا ہے کہ نماز کے وقت بہت سارے شاک پیدا ہونا شروع ہو جاتے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب تک کسی چیز کے ناپاک ہونے کا آدمی کو پکا یقین نہ ہو تو آدمی کا کپڑا جا آدمی ناپاک نہیں ہے شک و شبے شیطانی ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے تو بہرحال دعوت ضرور دینی چاہیے نماز کی اپنی فیملیوں میں اپنی دعوتوں میں اپنے گھروں میں کبھی گھبرانا نہیں چاہیے سو آدمیوں میں سے آپ کی دعوت سن کر کوئی ایک بھی پڑھے گا تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس ایک آدمی کے پڑھنے کا عجر کم ہے جو آپ کو ملے گا بہت عجر ہے اور سو کے سو پڑھنے لگنے تو وہ تو بارے دے آرہے تو اس لیے ہر جگہ ہر لمحے سفر میں گھر میں جہاں بیٹھے ہوں کم از کم کسی کو بہت بڑا مسئلہ اور قرآن و حدیث کی باتیں نہیں سنا سکتے ہم تو نماز کی دعوت ضرور دیتے رہی ہے اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تعالی نے گارنٹی لی ہے اِنَّ الصَّلَا تَنْحَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرْ بیشہ ایک نماز ہی ہے جو آدمی کو برائی اور بے حیائی کے کام سے روک لیتی ہے تو بس جس کو بھی دعوت دیں یہی دیں تو انشاءاللہ تعالی وہ اگر کسی برائی میں ہے بھی تو صحیح ہو جائے گا تو ساری برائیوں کا علاج یہی ہے اس طرف لگانا چاہیے اور اس کی دعوت بہت دینی چاہیے اللہ تعالی بہت توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی بہت دینی چاہیے